بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارا گزر دھوئے کیوں دینا شروع ہو جاتا ہے اور اس دھوئے دینے کی وجہ کیا ہوتی ہے تو ہوتا ہی ہوں کہ ہمارے گزر میں اوپر سے لے کے نیچے کی طرف ایک پائپ گیا ہوا ہوتا ہے اور اس پائپ کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ دھوئے کو باہر کی طرف نکال دیتا ہے اس پائپ کے اوپر ایک کیپ بھی ہوتا ہے وقت کے ساتھ یہ پائپ جو ہے وہ کچھرے کی وجہ سے بند ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پائپ بند ہونے کی وجہ سے کیونکہ دھوئے پوری طرح سے باہر نہیں نکل سکتا ہے تو وہ دھوئے گزر کی نیچے جو کھڑکی لگی ہوئی ہوتی ہے جہاں سے ہم آگ جلاتے ہیں وہاں سے باہر نکلنا شروع کر دیتا ہے جس کی وجہ سے پورا گزر بلیک ہونا شروع ہو جاتا ہے تو آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ اس پائپ کے اوپر جو کیپ لگا ہوا ہے اس کیپ کو ہٹا دینا ہے جب آپ صفائی کر دیں گے تو یہ پائپ صاف ہو جائے گا اور دھوئے کو پوری طرح سے راستہ مل لے گا اوپر کی طرف نکلنے میں یہ اس کا بلکل آسان سا حیل ہے میرے گھر کے گزر کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا کہ جہاں سے ہم آگ جلاتے ہیں اس کھڑکی سے ہی دھوئے نکلنا شروع ہو گیا تھا اور کافی زیادہ شولہ بھی وہیں سے باہر نکلتا تھا تو میں نے اس کی صفائی کر دی تو یہ ٹھیک ہو گیا دوسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم گیس کی بجت کیسے کر سکتے ہیں اور اپنے بل کو کم کیسے کر سکتے ہیں یہاں پہ کراچی میں تو ہوتا ہی ہوئے کہ رات کو تقریباً گیارہ بجے گیس جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد صبح کوئی چھ سات بجے گیس واپس آتی ہے تو اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی مسئلہ ہے کہ رات کو لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو آپ شام میں ہی گیزر کو بند کر دیا کریں آپ گیزر کو جب بھی آن کرتے ہیں اس کو تقریباً ایک گھنٹہ آن رہنے دیں اس کے بعد اس کا بڑا جو چولائے وہ بند کر دیں صرف برنر آن رہنے دیں صرف برنر کو آن کرنے سے بھی آپ کا گیزر کا پانی گرم رہے گا اور آپ کو پانی میرسر رہے گا اور اس طرح سے آپ کے گیس کے گیزر کا بل بھی کم آئے گا امید ہے کہ اس ویڈیو کی وجہ سے آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا اگر اضافہ ہوا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو وقت پر ملتا رہے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ